مہاویر کا نام منگل منگل ہے موسیقی رشلا کے لال دلارے دھارت کل اجیارے رشلا کے لال دلارے دھارت کل اجیارے بھکٹوں کے بھاگے پتارے پنگے چے سرندرے چے کاؤش کے پاد سنسپریشی نیر وشیش منس کا یہ سری بیرسوامینے نمہ ساجھی ترمکھا جی سردھے منٹری مونی شری ساجھ ساجھی درند بیشان جن میدینی سمبتشری مہا پروکا اتی مہت پولن اوسر سمبتشری پروک آیا ہے مہا پروک آیا ہے ہم اس کا سواغت کرتے ہیں ابھی نندن کرتے ہیں کوئی بڑا جکتی آتا ہے تو سواغت کیا جاتا ہے سممان کیا جاتا ہے تو پروکوں میں اور برس بھر کے دنوں میں اجھاتن کی درشتی سے دیکھا جائے تو سمبتشری سروت شکھر دیوش ہے اس لیے اس کا بیشیش سممان پرنی ہو جاتا ہے ابھی مکھے نیو جی کاجی نے سمبتشری کے بارے میں کچھ ادبو دھن پردان کیا اور سمبتشری ایک کلس کو دھونے کا اوثر ہوتا ہے سما کا پروہ ہے اور اس کا پرکٹیکل روپ زیادہ کل سمبوتہ سامنے آتا ہے جکتی جکتی آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کے گھر جا کر ملتے ہیں اور برس بھر کا کھمت کھامنا کرتے ہیں اس لیے یہ میتری پروہ ہے یہ کلوس ترکسالن پروہ ہے اور سدھتا پرکٹ کرنے کا پروہ ہے میں پریوسن کے پچھلے دنوں سے پرماراج بھگوان مہاویر کی اجھاتم یاترہ کا ورنن کرتا آ رہا ہوں اس کرم کو میں آگے بڑھا رہا ہوں کمار وردھمان بیوہ یوگی ہو گئے پرنٹو ان کے من میں سازی کرنے کی بھاونہ نہیں تھی یوہ مطروں نے اس کو منانے کا پریاش کیا پرنٹو کمار پرور سہمت نہیں ہوئے ان کے سازی کے پرستاو کے ساتھ اور پھر ماں نے انکم ہتھیار کام میں لیا کہ ماں کی بات یہ ٹالے گا نہیں ایسا مجھے بسواس ہے تو ماں نے کہہ دیا تمہاری سازی تو کریں گے وردھمان مون رہ گئے ماں کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی تو سسکرت میں جیسا اکت ہے کوئی آدمی کسی بات کے لیے کہے اور وہ مون ہو جائے کچھ نہیں بولے تو کچھ نہیں بولنا مون ہو جانا سکرتی کا لکسن مانا گیا ہے تتکال ماں نے گھوسنا کر دی کمار کی سادھی ہوگی اب دوسرا کام تھا پہلا کام تھا کمار کو سادھی کے لیے تیار کرنا اور دوسرا کام تھا یوگ یہ کنیا کی کھوز کرنا کنیا کی بھی کھوز کی جاتی ہے اور کھوز کرنے والا بھی یوگ یہ جگتی ہونا چاہیے اچھا سمجھدار ہونا چاہیے ایک کوئی سٹھانی تھی تو اس نے اپنے پتی شیٹ سے کہا کہ آپ اور لوگوں سے کام کراتے ہو میرے بھائی سے بھی کام کرایا کرو سیس نے کہا دیکھو تمہارا بھائی جبج نہیں ہے جو کام جس آدمی سے کرانے کے لائق ہوتا ہے اسی سے کرانا چاہیے اور یوگ یہ جگتی سے کام نہیں کرانا چاہیے کہ نہیں نہیں ایسی کیا بات ہے آپ کرا کے دیکھو تو صحیح کتنا بڑیا کام کرتا ہے کہا ٹھیک ہے اپنے لڑکی اب سادھی کے لائق ہو رہی ہے تو ور کھوزنا ہوگا کہ ور کھوزنے کا کام تمہارے بھائی کو سوپ دیتا ہوں سالے کو بلایا یعنی سیٹھانی کا بھائی اور کہا سارا جی اب بھان جی بڑی ہو گئی ہے اب بھان جی کی سادھی کرنی ہے نا کام بنیسہ خرمو کوئی کام ہو تو کام یہی ہے کہ ور کو کھوزو اچھا لڑکا کھوزو جو تمہاری بھان جی جتنی پڑی لکھی ہے اس کے لائق ہو تو سالہ بولا کہ آم بتاؤ کتنے برسوں کا بر کھوزو تو سیٹھ نے کہا تمہاری بھان جی لگ بگ چودے برسوں کی ہے تو لگ بگ سوڑے برسوں کا کوئی اچھا لڑکا کھوز لو تھوڑی دور گیا اور من میں دکلپ اٹھا سالے کے واپس آیا بلا بنیسہ اگر سوڑے برس کا کوئی نہیں ملے تو آچ آچ برس کے دو لے آؤں گیا تو کنیا کی کھوز کرنے والا یجی جگتی چاہیے بردمان کے لیے کنیا کی کھوز شروع ہوئی اور کھوز کرنے سے یہ نسکر سے نکلا کہ بسنطپور کا راجہ سمر بیر ہے اس کی پتری کا نام ہے یسودہ بڑی یوگی لڑکی ہے بڑی سمجھدار ہے پڑی لکھی سکھ سکھت بھی ہے سنسکاری بھی ہے تو وردبان کے لیے بلکل ٹھٹ لڑکی رہ بیٹھے گی ملنا یہ ہوا اور یسودہ کے ساتھ کمار ورد مان کا پانک درہن ہو گیا دامپت جیون میں ورد مان کا پرویش ہو گیا دامپت جیون میں پرویش ایک جیون کا چھوڑا موڑ ہوتا ہے سادھی کے ساتھ دامپت جیون پرارم ہو جاتا ہے دو یکتی آپس میں بند جاتے ہیں یہ دامپت جیون شیوکار کیوں کیا جاتا ہے یعنی سادھی کیوں کی جاتی ہے تین اس کے ادش ہوتے ہیں بیوہ کے تین ادش سنت سنتان پیدا کرنا آوش ہے کیعنی ایک پرکار سے سنت پیدا کر کے آدمی مانو شرشتی کے چلنے میں اپنا یوگدان دیتا ہے اور ونس پرمپرا آگے چلتی ہے کس لیے آدمی دمپت جیون کو یا دیوا کو شیوکار کرتا ہے دوسرا ادش یہ ہے ایک ایسا جیون ساتھی پرابط کر لینا تو جیون کی ہر گھڑی میں سکھ میں دکھ میں ساتھ کھڑا رہ سکے سہارا دے سکے ایسے جیون ساتھی کو پرابط کرنے کے لیے دمپت تیسرا ادش ہے کامیچ کی سمیق تیاب پورتی کرنا میں تو اس میں اچھرن کھلتا آئے اور کامیچ کی پورتی ہو بھی جائے تو سمیچ تیاب کامیچ پورتی کے لیے آدمی دمپت جیون کو شیوکار کرتا ہے بردھ مان اب دمپت جیون میں ہیں اور دمپت جیون میں سنتان اتھ پتی بھی ہوتی ہے کمار وردھ مان کے بھی سنتان ہوئی لڑکا ہوا ایسا اُلیق نہیں ملتا ایک لڑکی ہوئی ایسا بتایا گیا ہے آج یدہ قدہ پنیا بھرون ہٹیا کی بات سننے میں آتی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ گرب کا لنگ کرکسن کرایا ہی نہیں جائے اس کا ہی سیم رکھا جائے نے کوئی کرے نے کوئی کرائے کہ اگلی بات ہو ہی نہیں سکے کنیا کا اتنا ایک پرکار سے اپمان ہو جاتا ہے سنبھو ہے کچھ ساماجک جوستہ کی کھامی ہے کہیں کس لیے ایسا کرنا پڑتا ہوگا دہیز آدھی کی باتیں ہو سکتی ہیں سنبھو تیج جیپور کی گھٹنا ہے تین لڑکیاں تھی تینوں نے آتما ہٹیا کر لی اور ایک قطر لکھا اس میں یہ بات اللکھت تھی کہ ہم جانتی ہیں ہمارے پتا کے پاس عرص کی پریپور جوستہ نہیں ہے تو ہماری سادھی ان کے لیے دھرم سنکت ہے ہم اپنے پتا کو دھرم سنکت سے اُبارنے کے لیے تینوں بہن آتم ہٹیا کرنے جا رہی ہیں تو کچھ ایسی ساماجک سٹھتیاں ہیں یا سٹھتی ہے جن کے کارم سے کنیا اپری ہو جاتی ہے ہم بردمان کو دیکھیں ان کے تو کنیا کا جن ہوا تھا اور کنیا کا نام رکھا گیا پری در سنہ بعد میں کنیا کی سادھی بھی کی گئی زمالی کے ساتھ اس کا دیوا کیا گیا اور بردمان کے یا بھگوان مہاویر کے سنسار پکسی کہہ دے جو بھی ستھتے تھی ایک دو ہتری بھی پیدا ہوئی دو ہتری کا نام تھا شے سوٹی مہاویر ڈیو